ایڈی پنجاب آمیر ظلفکار خان کی زیرے صدارت آر پیو آفیس راول پنڈی میں ریجنل ڈی پیوز کے ساتھ کرائم میٹنگ سی پیو راول پنڈی سمیت اٹک، چکوال، جہلم اور طلاقنگ کے ڈی پیوز نے اپنے ازلاح کی کارکردگی بارے بریفنگ دی ڈالفن سکارڈ لاہور کی سنیچرز سٹریٹ کریمنلز کے خلاف کاروائیاں جاری بینک سکین کے علاقے سے خاتون سے سنیچنگ کی واردات کرنے والا ملزم گرفتار اور ڈیرہ غزی خان پولیس نے دھوکہ دہی سے بھرتی ٹیسٹ دیتے ہوئے تین نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈال تھے آج کی اہم خبروں پر رحیم یار خان پولیس نے چھ مغوی شہریوں کو بازیاب کروا لیا آئیڈی پنجاب عامر ظلفکار خان کی رحیم یار خان پولیس کو شاباش آئیڈی پنجاب نے شہریوں کو اغوا کرنے والے منظم گروہوں کے خلاف کریک ڈال میں مزید تیزی لانے کا حکم جاری کر دیا رحیم یار خان پولیس ٹیم نے پلفقیرہ رینی کنال کے علاقے میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد مغوی شہریوں کو ملزمان کے چنگل سے بازیاب کروایا بازیاب ہونے والے شہریوں میں راولپنڈی، حریپور اور منڈی بہاودین کے چھے شہری شامل ہیں آئیڈی پنجاب نے اغوا کاروں کے خلاف آپریشن میں حصہ لینے والی پولیس ٹیم اور سپروائزری افسران کی کارکردگی کو بھی سراہا آئیڈی پنجاب عامر ظلفکار خان کی زیرے صدارت آرپی آفس راولپنڈی میں ڈی پیوز کے ساتھ کرائم میٹنگ منعقد کی گئی سی پی اور راولپنڈی سمیت اٹک، چکوال، جہلم اور تلہ کنگ کے ڈی پیوز نے اپنے ازلاح کی کارکردگی بارے بریفنگ دی آئیڈی پنجاب نے راولپنڈی میں جرائم کی صورتحال پر برہمی کا اظہار کیا اور جرائم پیشہ اناثر کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایات دیں آئیڈی پنجاب نے راولپنڈی شہر میں سٹریٹ ٹرائم اور ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے جامعہ حکمت عملی بنانے کا حکم دیا آئیڈی پنجاب نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ جرائم کنٹرول نہ کرنے والے سپروائزری افسران کو سیٹ پر رہنے کا حق نہیں ہوگا منشیات، جوے اور جرائم کے دیگر اڈوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر ٹارگیٹٹ آپریشن کیے جائیں حساس مقامات، مصروف بزاروں اور مارکیٹوں میں سادہ لباس میں پولیس ٹیموں کو تائینات کیا جائے ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر برداشت نہیں، ڈکیتی، چوری اور رہزنی کی ایف آئی آر میں تاخیر پر جواب تلبی کی جائے گی کار اور موٹر سائیکل چوری اور چھیننے کے واقعات میں ملوث گینگز کے ایک گرد گہرہ مزید تنگ کرتے ہوئے انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے ڈالفن سکارٹ لاہور کی سنیچرز سٹریٹ کریمنلز کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں بینک سکیم کے علاقے سے خاتون سے سنیچنگ کی واردات کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ڈالفن ٹیم نے دورانے پیٹرولنگ دو مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا ڈالفن نے ملزمان کے فرار ہونے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا جبکہ ملزم کا دوسرا ساتھی موکے سے فرار ہو گیا ملزم کے قبضے سے چھینا گیا پرس ساٹھ ہزار روپے کیش موبائل دیگر ڈاکومنٹس برامت کر لیا گیا ہیں ملزم کو تھانہ ہربنس پورا کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈالفن ٹوکیر نعیم کا کہنا ہے کہ ڈالفن سکارٹ شہریوں کے جان و املاقی حفاظت کے لیے پرعظم ہے سیالکورٹ پولیس نے معمولی رقم کے تنازے پر نوجوان کو بے دردی سے قتل کرنے والا صفاق قاتل گرفتار کر لیا معمولی رقم کے لین دین پر نوجوان ساجد نواز کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ملزم شاہ نواز کو تھانہ سنبڑیال پولیس نے پیشا ورانہ مہارت بروے کار لاتے ہوئے چوبیس گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا گرفتار ملزم کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈیرہ غازی خان پولیس نے دھوکہ دہی سے بھرتی ٹیس دیتے ہوئے تین نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس بھرتی ٹیس کے دوران اصل امیدوران کی جگہ تین دیگر لڑکے ٹیس دینے کے لیے شریک ہوئے دورانے چیکنگ تینوں لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن کے خلاف تھانہ سیول لائن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس حوالے سے ڈی پیو میاں محمد اکمل کا کہنا ہے کہ پولیس بھرتی کا عمل ہر صورت میرٹ اور شفافیت پر ہو رہا ہے کوئی بھی امیدوار کسی کے جھانسے میں نہ آئے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور بریٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز